السلام علیکم ویورز کیسے ہیں میں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ سلیو کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی اور اس کے لیے ہم نے یہ سلیو کی کٹنگ کر لی ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ ہم نے رکھی ہے سوری 13 انچ جو تیار ٹوٹل لیندھ ہے یا ڈیزائننگ کے بعد 24 انچ ہوگی ہے میں نے 3 قوارٹر سلیوز بنائی ہیں آپ اپنی سلیو کی لیندھ کی حساب سے رکھیں اور یہ جو فیبرک ہے ہم نے لیا ہے شیفون میں اس کی لیندھ جو ہے 21 انچ ڈبل فولد یعنی کہ سنگل جو ہے اس کی ٹوٹل لیندھ کو ہے 42 انچ اور اس کو ہم نے پلیٹس کے اندر اس طرح سے کور کرنا ہے اس کی ٹوٹل لیندھ کو اور یہ ہے شیفون میں ہم نے فیبرک لیا ہے اس کی پٹیاں جو ہے وہ لگائیں گے دیزائننگ میں یور ہو گئی ہے اور ہم نے اس طرح سلیو جو ہے اپنا آگے والی سائیڈ جو ہے دیزائننگ جو ہم نے کر لی ہے اس پر ہم یہ شیفون میں جو فیبرک لیا ہے اس کو ہم رکھ کے پلیٹس ڈال لیں گے سلائی کا آدھا ہنچ ہم نے چھوڑ کے گیپ اس طرح سے ہم نے پلیٹس ڈال لینے ہیں پلیٹس جو ہے یہ ہم نے تقریباً ایک انچ چڑائی میں ڈالنا ہے اور اس کے سینٹر میں ہم نے گیپ نہیں چھوڑنا ایک ہی سائز میں ہم نے یہ پلیٹس ڈالنے ہیں کیپ نہیں چھوڑنا ہم نے ہم نے پلیٹس ڈالتے جانا ہے اور یہ جو ہم نے 42 انچ چیز کی لیند ہے یہ سارا ہمارا جو ہے گپڑا یہ پلیٹس کے اندر کور ہو جائے گا اس طرح ہم نے پلیٹس ڈالنے ہیں اس طرح سے اس کی لک آئے گے پلیٹس ہم نے ڈال لیے ہیں اور اب ہم سلائی لگائیں گے اس کی آگے والی سائٹ پہ یہ ہم نے الٹی سائٹ رکھی ہے اور پلیٹس جو ہم نے ڈالے ہیں ان پلیٹس کو بٹھا کے ہم نے آگے سرے پہ سلائی لگانی ہے ایک پیر کی سلائی ہم نے لگانی ہے اس طرح ہم سلائی لگا لیں گے اس طرح ہم نے ایک ہی سائز میں جو ہے جو پلیٹس ڈالے ہیں ان کو ہم نے بٹھا کے سلائی لگا لینے اگر آپ چاہیں تو ان کو پہلے اچھے سے پریس کر لیں اپنی آسانی کے لیے پھر سلائی لگا لیں اس طرح میں ان کو پلیٹس کو بٹھا بٹھا کے جو ہے سلائی اپنی کمپلیٹ کر لوں گے اور یہ دیزائنگ جو ہے سلیز کی یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی پہنی ہوئی پیاری لگتی ہے آپ یہی دیزائنگ سیم اپنے ٹراؤزر پر بھی بنا سکتے ہیں دامن پر بھی بنا سکتے ہیں تو یہ میری شرٹ جو ہے یہ اس کے اوپر امبرویٹری ہوئی ہے تو میں یہ جیزائنگ جو ہے خالی سلیوز کے اوپر بناوں گی اس طرح ہم نے پلیٹس جو ہیں اپنے ایک ہی سائز میں ڈال لینے ہیں پلیٹس ہم نے ڈال لینے ہیں اور اب ہم نے اس جو ہے سینٹر میں اس کے ایک سلائی لگا لینے ہیں تاکہ یہ ہمارے پلیٹس جو ہیں وہ اچھے سے بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر جو ہے ہم بٹی لگائیں گے یہ ہم نے جس کا سینٹر جو ہے وہ ہے سینٹر میں ہم نے نشان لگا لیا اور ہم سینٹر میں ایک سلائی لگا لیں گے تاکہ جب ہم پٹی اٹیچ کریں گے تو پلیٹس جو ہیں ہمارے آگے پیچھے نہ ہو اس طرح ہم اس کے بلکل سینٹر میں ایک سلائی لگا لیں گے سلائی ہم نے اپنی کمپلیٹ کر لی ہے اور اب ہم اس کے سینٹر میں پٹی اٹیچ کریں گے اس طرح سے یہ ان کی لکھ آئے گی سلائی کے بعد تو اب ہم نے یہ جو شمو سلٹ میں یہ ہم نے پٹی تیار کی ہے اس کی میں آپ کو دکھا دوں جو میں نے لی ہے چڑائی وہ ہے ڈیڑھ انچ اور اس کو ہم نے دونوں سائیڈوں سے فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد جو ہے اس کی جو چڑائی ہے وہ پونہ انچ رہ جائے گی ایک انچ سے تھوڑی کم اور یہ ہم نے جو سلائی لگائی ہے اس کے اوپر رکھ کے سینٹر میں سلائی ہماری جو ہے پٹی کے سینٹر میں آنی چاہیے تو اس طرح ہم نے یہ سلائی لگا لینی ہے سیرے کے اوپر اور سلائی ہماری نیچے نہیں اترنی چاہیے اس طرح ہم اپنی سلائی کو کمپلیٹ کریں گے پٹی کو اٹیچ کریں گے اس کے اوپر سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے ایک سائٹ کی اور اسی طرح ہم نے دوسری سائٹ پہ بھی سلائی لگا لینی ہے اور پریز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے یہ سلیپ کی ڈیزائننگ بہت ہی سیمپل بہت ہی ایزی ہے پہنے ہوئے یہ سلیپ بہت پیارے لگتے ہیں اور اب ہم نے یہ پٹی لگا لی ہے اس طرح سے اس کی لکھ آئے گی اور اب ہم نے دوسری سائٹ پہ پٹی جو ہے اٹیچ کرنی ہے یہ جو پٹی ہے وہ ہم نے اس طرح نیچے رکھ کے لگانی ہے نیچے ہم نے یہ سلیپ کے بھیچے والے سائٹ پہ еٹ پہ رکھ کے اس کی سلائی لگانی ہے یہ تین انچ ہم نے چڑھائی میں لی ہے اور اس طرح ہم نے اس کو الٹا رکھ کے یہ پٹی نیچے رکھنی ہے اور سلائی ہم لگائیں گے سیدھی سائٹس سے یہ ہم نے سیلے کے اوپ اوپ اوپido پیارے لگائی اس کی لیئے اٹھ پیار کی اس کے اوپر اوپروپ ہم نے سلائی لگانی ہے اور اس طرح سے اس طرح ہم نے اپنی یہ سلائی کمپلیٹ کر لیں گے اور سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے ایکسٹر فیبرک جو ہے وہ ہم کٹنگ کر دیں گے اور یہ جو ہم نے کپڑا لگایا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے باہر کی طرف نکال کے اوپر کی طرف اس طرح سے فولڈ کر کے سلائی لگا لینی ہے اور سلائی لگاتے وقت ہم نے اس بات کا دیان رکھنا ہے جو ہم نے پہلے سلائی لگائی تھی وہ ہماری سلائی نظر نہیں آنی چاہیے اس طرح ہم نے اس کو فولڈ کر کے سلائی لگا لینی ہے اور یہ بھی ہماری پٹی کی شیپ میں ہی فیبرک جو ہے اٹیچ ہو جائے گا اس کے آگے اور آپ یہ جو میں آگے پٹی لگائی ہے اس کی چوڑائی زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں کامیات زیادہ کر سکتے ہیں اس سے کامیات تو اچھی نہیں لگے گی آپ اس سے زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اب ہم یہ ایک سلائی لگا لیں گے بلو فیبرک کے اوپر میں یہ سلائی لگا رہی ہوں بلکل سیرے کے اوپر اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ اچھے سے بیٹھ جائیں گے سلائی ہم نے لگا لی ہے اس طرح سے اور یہ ری فائنل لپ اس طرح سے بھی پہنے بہت پیارے لگتے ہیں لیکن میں نے یہ سلائی لگائی ہے ان کے سینٹر میں یہ ایک سائٹ پہ میں نے سلائی لگا لی ہے آپ کو دکھانے کے لیے اور دوسری سائٹ پہ میں آپ کو دکھا کے سلائی لگاؤں گے کہ میں نے یہ کس طرح سے لگائی کیں یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں میں نے یہ جو paid ڈالے ہیں ان کو میں نے تھوڑا پیچھے کو فوڈ کرنا ہے یعنی کہ تھوڑا سا سینٹر تک اس طرح ہم نے پیچھے کی طرف فوڈ کر کے سینٹر میں ہم نے ایک سلائی لگا لینی ہے اس طرح ہم نے پیچھے کی طرف فوڈ کیا اور سلائی لگا لینی ہے اس طرح اسی طرح سے ہم نے یہ اپنے جو پلیٹس ہیں وہ پیچھے کی طرف فولڈ کر کے سلائی اپنی کمپلیٹ کرنی ہے یہ ڈیزائنگ بلکل بھی بنانے میں مشکل نہیں ہے بہت ایزی لی یہ ڈیزائنگ آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اپنی جو ہے پلیٹس کو پیچھے کی طرف فولڈ کر کے یہ جو ہے سلائی اپنی کمپلیٹ کر لی ہے یہ دیکھیں اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ پرل بھی لگا سکتے ہیں لیکن میری شرٹ کافی ہیوی تھی دامن پر امبرویڈری تھی اور اس کی بھی وہ ڈیزائنگ میں آپ کے ساتھ جو ہے اپنی شرٹ کی یعنی کے پورے ڈریس کی جو ہے سٹیچنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈیزائنگ جو ہے میں نے وہ کس طرح سے سٹیچ کی ہے تو یہ میں نے پرل نہیں لگانے اگر آپ لگانا چاہیے تو یہاں پرل بھی لگا سکتے ہیں جن پریٹس کے اوپر اوپر اور یہ میں نے تھری کواٹر سلیوز بنائی ہیں آپ چاہیں تو پورے بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں یہ جو میں نے پٹیاں لگائی ہیں ان کے ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ ہماری پٹی کے ساتھ دوسری سائٹ کی پٹی مل جائے آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ